بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج بھی میں روزانہ کی طرح آپ کی لیے بہت ہی useful tips لے کر حاضر ہوئی ہوں یہ سبھی tips ہی آپ کے بہت زیادہ کام آنے والے ہیں ان tips سے آپ کو پیسوں کی بھی بچت ہوگی اور آپ کے بہت سے مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے اور پھر آپ سوچیں گے کہ کاش یہ tips ہمیں پہلے سے ہی معلوم ہوتے اور ہم ان سے فائدہ اٹھا لیتے تو آپ سب سے request ہے ایک ویڈیو کا انترک لازمی دیکھا کریں اور ان tips سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی پہلے tips بینہ time ضائع کیے ناظرین یہ جب میری آپ سب کے لیے بہت فائدہ مند ہے جیسا کہ سب لوگ جانتے ہیں آم کھانا سب کو پسند ہوتا ہے اور آم کو پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس قدر آم کھا لیتے ہیں پھر ان کو گرمی ہو جاتی ہے کیونکہ آم کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لیے اگر ہم ان کو حد سے زیادہ کھا لیں تو یہ نقصان دیتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایسے سب دست tip شیئر کروں گی جس سے آم کی تاثیر تھنڈی ہو جائے گی اگر آپ آم گھر میں لائیں تو ان کی تاثیر کو تھنڈا کرنے کے لیے ہم لیں گے ایک بڑے سے بال میں پانی پانی آپ نے نہ زیادہ تھنڈا لینا ہے اور نہ ہی گرم بس normal temperature کا لینا ہے اب ہم اس بال میں آم ڈالیں گے ویسے بھی کہتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ چیز کھائی جائے تو نقصان دیتی ہے پھر بھی آپ نے ان کو بہت زیادہ نہیں کھانا تو ہم نے آم پانی میں ڈال دیئے ہیں اب ہم اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تو ہمارا ایک گھنٹہ ہو چکا ہے مینگوز کو پانی میں ڈپ کیے ہوئے اب ان کی تاثیر تھنڈی ہو چکی ہے پانی نے ان کی گرمی دور کر دی ہے اب آپ جیسے مرضی آموں کو کھائیں اور انجوائے کریں یہ اب گرمی نہیں کریں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ جب ہم نیا کنٹینر یا پھر جار بغیرہ لاتے ہیں تو اس پر سٹیکر بغیرہ لگا ہوتا ہے اگر تو کوئی برطن سٹیل یا پھر المونیم کا ہو تو ہم اس کو گیس ٹپ پر رکھ کر اتار لیتے ہیں لیکن اگر ہمارے برطن یا پھر جار پلاسٹک کی ہوں تو ان سے سٹیکر اتارنا بہت مشکل ہوتا ہے یہ میرے پاس بھی پلاسٹک کا جار ہے اس سے بھی سٹیکر اتارنا بہت مشکل تھا کیونکہ اکثر جار وغیرہ سے سٹیکر اتارتے ہوئے آدھا سٹیکر رموو ہوتا ہے اور آدھا نہیں جو پھر دیکھنے میں بہت برا لگتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی سب ادھا سٹپ شئر کروں گی جس سے آپ منٹوں میں پلاسٹک کے برطنوں سے سٹیکر اتار سکیں گے تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک ہیئر ڈرائر یہ تو تقریباً سب کے گھر میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم اون کریں گے اور سٹیکر پر لگائیں گے اس میں سے ہوتیئر آتی ہے جو سٹیکر کو سوفٹ گھر دے گی بس ایک آدھ منٹ کے لیے آپ نے ایسا کرنا ہے تو ہم نے ہیئر ڈرائر سے سٹیکر کو سوفٹ کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو اتار کر دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ناظرین کتنی آسانی سے سٹیکر اتر گیا ہے اس جار پر سٹیکر کا نشان بھی باقی نہیں رہا یہ مکمل صاف ہو گیا ہے آپ بھی اس طریقے سے اپنی ایئر ٹائٹ جار یا پھر کنٹینر سے سٹیکر اتاریں اس پر نہ تو آپ کی محنت لگے گی اور نہ ہی آپ کے پیسے خرچ ہوں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یوسفل ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے آپ کو بہت زیادہ بچت ہوگی آپ نے ایک سر دیکھا ہوگا کہ گرمیوں کے موسم میں آٹا بہت زیادہ خراب ہوتا ہے جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ آج کل مہنگائی کے دور میں جہاں پر ایک چیز غریدنا کتنا مشکل ہو گیا ہے اور ایسے میں اگر کوئی چیز خراب ہو جائے تو کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے آج کی میری یہ ٹپ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گی تو سب سے پہلے آٹا گونتے وقت آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے تو اس کے لیے پہلی بات کہ جب آپ آٹا گوندنے لگیں تو اس میں ون ٹیبل سپون آئل لازمی ایڈ کریں پھر آپ نے گرمیوں میں ایک چیز کو لازمی دھیان میں رکھنا ہے کہ آپ جس پانی سے آٹا گوند رہے ہیں وہ مکمل تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آٹا آپ نے سخت گوندنا ہے نرم نہیں اس طریقے سے آپ آٹا گوندیں آپ کا آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا میں آپ کو آٹا گوند کر آگے اس کے بارے میں بتاتی ہوں تو ہم نے آٹا گوند لیا ہے اب ہم اس آٹے پر اچھی طرح سے آئل لگائیں گے آپ نے اچھی طرح سے آٹے پر آئل لگانا ہے اور آئل آپ نے بہت تھوڑا سا لگانا ہے بہت زیادہ نہیں لگانا تو ہم نے اچھی طرح سے آٹے پر آئل لگا لیا ہے اب ہم لیں گے ایک سٹیل کا بول اس میں ہم آٹے کو ڈالیں گے یہاں پر بھی آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے فریج میں آٹا پلاسٹک کے برطن میں بلکل بھی نہیں رکھنا یا تو بال سٹیل کا ہونا چاہیے یا پھر الومونیوم کا الومونیوم کا برطن سٹیل کے برطن سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں آٹا بہت جلد تھنڈا ہو جاتا ہے میرے پاس الومونیوم کا برطن نہیں ہے اس لیے میں نے سٹیل کا برطن لیا ہے اب آپ اس کو ڈھام کر فریج میں رکھ دیں آپ کا آٹا جلدی خراب نہیں ہوگا آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آج میں آپ کو ایسے زبادہ سٹیپ بتاؤں گی جس سے آپ کی کولڈ رنگ منٹوں میں تھنڈی ہو جائے گی اور اس کے لیے آپ کو آئس کیوبز کا بھی استعمال نہیں کرنا پڑے گا تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کولڈ رنگ کی سیل کو کھولنا ہے اور اس کو ہلکا سا ہاتھ سے پریس کرنا ہے پھر ہم لیں گے ایک سوٹی کپڑے کا پیس اس کو ہم پانی سے اچھی طرح سے گیلا کریں گے اور پھر اس کو نچوڑ کر اس میں کولڈ رنگ کو لپیٹ دیں گے آپ نے اچھی طرح سے اس کپڑے سے کولڈ رنگ کو کور کرنا ہے کہ اس بوتل کا ایک بھی پارٹ نظر نہ آئے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کپڑے میں کولڈ رنگ کی بوتل کو اچھی طرح سے کور کر دیا ہے اب آپ اس کو ایسی ہی دس منٹ کے لیے فریزر میں رکھ دیں آپ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ آپ کی کولڈ رنگ جہاں گھنٹوں میں تھنڈی ہوتی تھی وہ اب منٹوں میں تھنڈی ہو جائے گی آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے گلاس جن کو دھونے میں کافی مشکل پیش آتی ہے یہ اندر سے صاف نہیں ہوتے کیونکہ ان کے اندر ہاتھ نہیں جاتا جس کے وجہ سے ان کے اندر گندگی جمنا شروع ہو جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبدہ سٹیپ شئر کروں گی جس سے آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تو اس کے لیے ہم لیں گے ایک فوق اور ایک سکرابر سکرابر کو ہم فوق پر اچھی طرح سے لگائیں گے ربر بین کے ساتھ ربر بین کے ساتھ لگانے سے سکرابر اترے گا نہیں تو ہم نے اچھی طرح سے سکرابر کو فوق پر لگا لیا ہے اب میں آپ کو اس سے گلاس صاف کر کے دکھاتی ہوں تو اس کے لیے گلاس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا پانی اور پھر اس میں ڈالیں گے دو تین ڈرابز ڈش واش لکھ وڑ کے اب ہم اس کو سکرابر کے ساتھ اچھی طرح سے رب کریں گے تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے سکرابر سارے گلاس کو اندر سے صاف کر رہا ہے اس سے بہت اچھی کلیننگ ہوتی ہے اس طرح کے سکرابر کے ساتھ آپ اپنے شیشے کے جار وغیرہ اور بہت سے چیزوں کو صاف کر سکتے ہیں جس کو آپ ہاتھ سے صاف نہیں کر سکتے تو ہمارے گلاس مکمل صاف ہو گئے ہیں آپ بھی اس طریقے سے گلاسوں اور جارز کو صاف کر کے دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ 100% ملے گا موسیقی